بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمروز کیچن میں میں ہوں سمرین فیروز اپنی نئی مزہدار چٹخارہ ریسپی کے ساتھ کیری کی آمد آمد ہے اور مزہدار مزہدار سے چٹنیاں شیئر کی جا رہی ہیں آج میں شیئر کروں گی اپنی سیکرٹ چٹخارہ کیری کی چٹنی جو کہ آپ کو گوشت مچھلی چھوڑنے پر مجبور کر دے گی تو اس کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے کیری میں نے دو کیری کا استعمال کیا ہے سب سے پہلے ہم کیری کو بہت اچھے سے واش کر کے چھیل لیں گے اور اس کے اندر کا بیج نکال کر کے اس طرح اسے ہم کیوز میں کٹ کر لیں گے یہ دو کیری ہم نے کٹ کی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس ایک جوان لحسن تھا جس میں سے ہم سات سے آٹھ دانی اس کے چھلکے اتار کر کے یوز کریں گے اور ساتھی ہمارے پاس یہ ہول لال سرخ مرچ ہے ثابت مرچ بھی کہلاتی ہے لال ثابت گول مرچ بھی لوگ کہتے ہیں یہ آٹھ سے دس ہے یا ہزوزائی کا زیرا ایک چمچ بھر کر ہے نمک ہے ہزوزائی کا اور ساتھی کالا نمک ہے آدھا چائی کا چمچ تو یہ تمام سپائسیز اس میں چائیں گے ایک ہم نے لے لیا ہے چوپر چوپر کو ہم نے بہت اچھے سے خوش کر لیا تھا ذرا بھی اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے اب تمام چیزوں کو ہم نے اس میں ڈال کر کے بلینڈ کر لینا ہے آپ چاہیں تو سمپل سل بٹے میں بھی بنا سکتے ہیں یا امام دستے میں بھی کوٹ سکتے ہیں لیکن بس ایک بات کا خیال لگنا ہے کہ کسی بھی چیز میں کوئی ایکسٹرا پانی نہیں ہونا چاہیے تمام چیزیں ڈرائی ہونی چاہیے کافی سارے آپشنز ہیں آپ کے پاس جس میں چاہیں آپ اسے پیسیں بنائیں یا کوٹیں میں اسے بلینڈ کر رہی ہوں اس طریقے سے یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ پیس چکا ہے بہت ہی ماشاء اللہ سے ذائکے دار یہ چٹنی بنتی ہے اگر آپ کو ریسے پیس پسند آرہی ہیں تو پیلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی ہٹ کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اب اس کو ہم کسی اچھے سے برطن میں نکال لیں گے آپ اسے دال چاول کے ساتھ یا پھر روٹی کے ساتھ بھی کھائیں گے جیسے کھائیں گے بہت مزے کا لگے گا ہر ایک بائٹ جو ہے وہ ذائکے سے بھرپور ہے کیری کا موسم ہے کیری کا سیزن ہے کافی ساری چٹنی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ پہلے اس ریسپی کو بنائیں میری چینل میں آپ کو اور بھی بے شمار ریسپیز مل جائیں گی چٹنی کی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میرا آپ کا ہم سب کا دستخان یوں ہی ہزار ہزار نعمتوں سے سجائے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ